موسیقی حزیز دوستوں السلام علیکم نمستے ساتھ سریع کال جائے جنندرہ گوڈ آفٹرنون حزیز دوستوں آج کل جو بھارت میں ایلیکشن کا ماحول شروع ہونے والا ہے تقریباً اپوزیشن پارٹیز نے تو شروع کر دیا ہے انٹرنیشنل ایکو سسٹم نے بھی شروع کر دیا ہے دیکھیں ایک چیز ساری بھارت کی پولیٹیکل پارٹیز کو پتا ہے کہ یہ ایلیکشن میں بی جے پی کو ہرا نہیں سکتے اور اس کے لیے اوچھے اتھکنڈے انٹی انڈیا ایکٹیوٹیز شروع کر دی ہیں ایک تو اس پہ کئی بار بات ہو چکی ہے کہ راہول گاندی اور دوسرے پولیٹیکل لیڈرز انٹرنیشنل لیول پہ جا کے بات کرتے ہیں بھارت کے خلاف اب جیسے ایک مثال ہے راہول گاندی کا تو سب کو پتا ہے لینڈن امریکہ جا کے کیا کیا باتیں کرتا ہے ایک معمولی سی چھوٹی سی فارق سی پارٹی ہے عام آدمی پارٹی اس کی ایک چھوٹی سی کاریہ کرتا ہے منسٹر بنی ہوئی ہیں آتیشی جی آتیشی جی ابھی کیمبریج یونیورسٹی آئیں تھی اب کیا ہے کہ وہ ایڈیوکیشن منسٹر ہیں دیلی کی ویسے تو دیلی کا جو چیف منسٹر ہے his like a mayor کیونکہ دیلی کوئی بڑی سٹیٹ نہیں ہے صرف ایک یونین تیریٹری ہے ایک شہر کی تو ایک شہر کا تو نورملی میر ہوتا ہے میر کے لیول کا آدمی ہے وہ اور اس کی کیبینٹ کی ایڈیوکیشن منسٹر یہ آتیشی ہے کیمبریج یونیورسٹی ان کو بلایا گیا ہے ایڈیوکیشن پہ بات چیت کرنے کے لیے آپ کا کیا فرض ہے آپ اپنے اسٹیٹ دیلی جو کہ کیپیٹل ہے اور بھارت کے لیے بہتر بات کریں ایڈیوکیشن کی بات کریں یہاں پرائیمری اسکولوں میں گئیں یہاں پہ کیمبریج یونیورسٹی میں انہوں نے بھارشن دیئے یہاں پہ انٹرویوز دیئے ٹوپک کیا تھا کہ ہم بھارت میں ہم اتنا خرچہ کر رہے ہیں ایڈیوکیشن پہ سرکار جو ہے دیلی کی جو بی جے پی سرکار ہے وہ اتنا کر رہی ہے بھارت میں ایڈیوکیشن میں صرف ہم اچھا کر رہے ہیں سینٹرل گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی ہے سینٹرل گورنمنٹ یہ ہے سینٹرل گورنمنٹ وہ ان کا سارا زور جیسے وہ یہاں پہ کوئی الیکشن کیمپین چلا رہی ہے اب یہاں سے ایک آدمی نے ووٹ نہیں دینا تمہیں تمہارا ووٹر ادھر ہے ادھر جا کے بات کرو یہاں پہ آئے تو اپنے دیش کی عزت پڑھانے کی بات کرو لیکن ان کا یہ ہر پارٹی اس وقت لگی ہوئی ابھی تو بہت کچھ ہونا ہے جو دوہزار چوبیس کے الیکشن میں سال پڑھا ہوا ہے ابھی تو بہت لگ آنا ہے اور یہ انٹرنیشنل لیول پہ تاکہ انٹرنیشنل ایکو سسٹم سے ان کو مال ملے کیونکہ جورج سوروس نے تو اپنے بلینز اوف ڈالر کا خزانہ کھول دیا کہ میں بھارت میں موڈی سرکار کو اٹانے کے لیے تو وہ سب کو پیسے دے گا الیکشن کیمپینج چلانے کے لیے اس کے لیے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں لیکن میں یہاں پہ دو ٹوپک کی وجہ سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا ایک ہے یونیفورم سیویل کورٹ اس سے پہلے فری بیز جو ایک اور بیماری کیجری والنے شروع کی تھی اب بہت سی پارٹیاں شروع کر رہی ہیں فری بیز ہے نا کسی بھی سوسائٹی کے لیے زہر ہے کسی بھی دیش کو ختم کرنا ہے نا فری بیز امریکہ میں کون فری بیز دیتے ہیں امریکہ میں تو ہیلتھ بھی پیسے سے ہوتی ہے کوئی فری ہیلتھ سسٹم نہیں ہے کوئی سوشل سسٹم نہیں ہے جب ہی تو اتنا امیر ہے جب ہی تو اتنا سسٹین کر رہا ہے جب ہی تو پوری دنیا میں دندرناتہ پھرتا ہے یہاں یورپ میں سوشل سسٹم ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہر چیز مفوت میں مل رہی ہے جو جو بلیس ہے اس کو سرٹن کنڈیشنز کے ساتھ سپورٹ پلتی ہے اب اس کو کچھ لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں وہ الگ بات ہے لیکن بہرحال یورپ نے پوری دنیا کو لوٹ کے اتنا مال رکھا ہوا ہے اپنے پاس کہ یہ پھر بھی یہ چلا سکتے ہیں ایک ڈیولپنگ نیشن لائک بھارت ایک ڈیولپنگ ایکونومک لائک بھارت کے لیے یہ زہر ہے ایسے ہی جیسے ویننزولا میں ہوا تھا ویننزولا ساؤتھ امریکہ کا امیر ترین ملتا آج بھی ویننزولا کے پاس اوئل کی دولت کی بھرمار ہے لیکن دنیا میں سب سے زیادہ انفلیشن ویننزولا میں ہے سب سے زیادہ مہنگئی آج سے کچھ سال پہلے نہیں تھا ہیگو شاویز تھا جب ویننزولا کا پریسیڈنٹ اس وقت ویننزولا ایک بہت امیر ملتا اور ہیگو شاویز کی جو موت ہوئی وہ بڑی مسٹریس رہی لیکن بارال اس کے مرنے کے بعد کمیونیس پارٹی نے وہاں پہ کنٹرول حاصل کر لیا اور انہوں نے سوچا کہ ہم زیادہ سے زیادہ لمبی دور عرصے تک اس دیش پہ رول کریں گے ویننزولا پہ تو انہوں نے ہر چیز فری کرنا شروع کر دی یہ فری وہ فری یہ فری وہ فری اس کا نقصان یہ ہوا کہ ایکونومی تباہ ہو گئی اوپر سے امریکہ نے ان کے اوپر ان بار کو لگایا اس کا تو ظاہر امپیکٹ تھا ہی تھا لیکن یہ چیز بھی ہر چیز فری کر کے آپ کچھ فائدہ نہیں ہوتا ان سے اور عام آدمی کی زندگی خراب ہوتی ہے اچھی نہیں ہوتی آپ اگر جتنا موفت رہیں گے لوگوں کو سست کریں گے ایک مثال ہے کہ میں اپنے ورکرز ہیں میری فیکٹری ہے ورکرز ہیں ورکرز کو بولوں ہر چیز میں تمہیں فری دے رہا ہوں تو وہ کام کرے گا کیا تو اس طرح آپ لیزی بنا دیتے ہیں آلسی بنا دیتے ہیں لوگوں کو ڈیپینڈنٹ بنا دیتے ہیں ہر چیز پھر ایکسپیکٹ کرتے رہتے ہیں کہ یہ ملے وہ ملے فائدہ کیا ہے اب ایک مثال لے لیں کہ ابھی کرنا ٹکا کے الیکشن میں کانگریس نے وہ کیجری وال فورمولا فری بیز کا اپنایا بسوں میں عورتوں کو بیس کلومیٹر کے ریڈیس پہ فری رائٹ دی آپ یقین مانیں بسوں پہ رش ہی رش اور فری رائٹ جو کہ بسیں بھی لکشری نہیں ہیں عام بسیں اس میں اسٹیٹ کو کرنا ٹکا اسٹیٹ کو آٹھ پوائنٹ ایٹ فور کروڑ روپے کا نقصان ہوا صرف دو دن میں پہلے دو دن میں ایٹ پوائنٹ ایٹ فور کروڑ کا خالی خرچہ پہلے دن کا ایک کروڑ چالیس لاکھ دو دن کا خرچہ دس کروڑ چوبیس لاکھ پورے سال کا خرچہ تین ہزار دو سو کروڑ سے تین ہزار چار سو کروڑ کا ایک خالی فری رائٹ ویمن کو دینے کا بس کا خرچہ ہے آپ سوچیں اب واپس میں پہلے بتا چکا ہوں موڈل نے یو پی کا کہ یوگی جی آج کہتے ہیں کہ اچھا بھائی ہم یو پی میں ہر گھر کو دو ہزار روپے مہینہ فری دیں گے اب آپ چوبیس کروڑ کی آبادی ہو یو پی کی چوبیس کروڑ میں سے آپ ایک گھر میں اگر بہت زیادہ بھی لگائیں تو دس آدمی لگائیں تو دو کروڑ چالیس لاکھ گھروں کو آپ دو ہزار روپے مہینہ دیتے ہیں اب دو کروڑ چالیس لاکھ کا مطلب چوبیس کروڑ چوبیس اڑپ ٹو پوائنٹ فور بیلین روپیز کا آپ مہینے کا ان کو دے رہے ہیں تو سال کا کتنا ہو گیا چوبیس پچیس چھبیس بیلین روپیہ سال کا آپ دے رہے ہیں ان کو کیا فائدہ ہے دو ہزار روپے سے آپ بھی انڈیا میں رہتے ہیں خود سوچیں کیا فائدہ ہوتا ہے کچھ نہیں بہت وہاں تو دو بار سینیما میں پورا خاندان جائے گا تو دو بار سینیما بھی نہیں کر سکتا آپ ڈیپینڈنٹ بھی بنا رہے ہیں آلسی بھی بنا رہے ہیں اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے اسٹیٹ کے اوپر اتنا برڈن ڈال رہے ہیں دیلی اور پنجاب سرکار کے اوپر ٹریلینز اف روپیز کا کرزہ چڑھا ہوئے ہیں کہاں سے بھر ہوگے بھائی اور آپ مفت کا وہ کر رہے ہیں اور عام آدمی کو اس کا کیا فائدہ ہے الیکٹری سٹیٹی سرکار خریدتی ہے نا تو مفت میں کیوں دے رہی ہے بہت ہوا تو آپ ایک جوبلیس الاؤنس ٹائپ کی کوئی چیز نکالیں کہ چلو کوئی جوبلیس ہے اسٹیڈنٹے پڑھ رہے اس کا الاؤنس آپ نے باندیا وہ چیزیں فری بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیکن یہ بھارت میں ایک پولیٹکس چل پڑی ہے عزیز دوستوں میں یونیفورم سیویل کوڈ کی طرف آتا ہوں کہ کتنا ضروری ہے یونیفورم سیویل کوڈ پہلے ذرا مولوی صاحب کی سن لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مفتی محمود زبیر قاسمی ایک اہم مسئلے میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں آپ کے علم میں شاید یہ بات نہ ہو کہ باویس میں لاو کمیشن آف انڈیا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پھر ایک بار بڑے پیمانے پر عوام اور تنظیموں کی رائے یونیفورم سیویل کوڈ کے سلسلے میں حاصل کرے گا ہم مسلمان اس ملک میں گدشتہ پندرہ سو سال سے اپنے قانون شریعت اور مسلم پرسنللہ کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے پرسنللہ کے ساتھ ہی اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں ہم نے بارہا یونیفورم سیویل کوڈ کو مسترد کیا ہے اسی لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت اپنے اپنے طور پر انفرادی رائے لاؤ کمیشن آف انڈیا کو بھیجیں اسی طریقے سے تمام تنظیمیں ان کی تمام شاخیں اہدداران ممبران الگ الگ اپنی رائے لاؤ کمیشن آف انڈیا کو بھیجیں ان کا ایمیل اڈریس ممبر سگریٹری ڈائش لسی آئی اٹ جی او وی ڈاٹ ان ہے اور اگر پوسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا پوسٹل اڈریس ہے ممبر سگریٹری لاؤ کمیشن آف انڈیا فورت فلور لوک نایق بھون خان مارکٹ نیو ڈیل ہی ون ون زیرو 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 تری ایک انتہائی اہم بات ہے اس کی طرف اہمہ اور خطبہ سے بھی خواہش ہے کہ عوام کو اور تنظیموں کو متوجہ کروائیں صرف تیس دن کا موقع دیا گیا ہے اب عزیز دوستوں یہ جاہل مولوی یہ کہتا ہے ہم پندرہ سو سال سے ادھر رہے ہیں پندرہ سو سال تو اسلام آئے ہوئے نہیں ہوئے دوسرا اس کی شکل بتا رہی ہے کہ یہ سینٹرل ایشن ریپبلک کا کہیں کا ہے یہ تو آیا ہی دو چار سو سال پہلے تیسرا اور سب سے امپورٹن پوئنٹ انگلینڈ میں جب تم اتنے سو سال سے رہ رہے ہو مسلمانوں یہاں پہ کیوں ڈیمان نہیں کر رہے کہ ہمارا اپنا کانون ہونا چاہیے یہاں پہ تو وہی یونیفرم سیویل کوڈ ہے ہر آدمی کے لیے دنیا میں صرف بنانا ریپبلک ہوتی ہے جہاں پہ بھانت بھانت کے کانون ہوتے ہیں ہر آدمی کے لیے ایک کانون ہوتا ہے بھائی امریکہ میں کیوں نہیں ہے آپ مطلب آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح کا یہ ڈیمانڈ ہے ان کی پھر کیسے آپ کا الگ کانون ہو سکتا ہے اگر آپ کو لانا ہے تو پھر آپ لائیں اپنے لیے پورا اسلامی کانون لائیں کہ چور کی سزا ہاتھ کٹنا زنا کی سزا سنگسار پتھر مار مار کے مزہ آئے گا نا بھائی تمہارے جیتنے لف جہاد والے ہیں سب فارق ہو جائیں گے اور آدھا مسلمان ہندوستان کا ٹنٹا ہوگا بغیر آدھ کے ہوگا لاؤ پھر پورا اسلامی کانون لاؤ تو یونیفورم سیویل کورٹ مسلمانوں کے بھی فائدے میں ہے مسلمان عورتوں کا خاص طور پر بہت بڑا فائدہ ہے اس میں کہ وہ اسلامی کانون کی آڑ میں آدمیوں کے ظلم اور جبر سے بچ جائیں گی دیش جو آگے ترقی کرے گا یہ اپنی ڈیڑھ انٹ کی مسجد بنا کے بیٹھنا ہر جگہ ان کا مسئلہ ہے بس تو عزیز دوستوں یونیفورم سیویل کورٹ بہت ضروری ہے بھارت کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے آپ ایک مین اسٹریم کنٹری کی جو پولیسیز ہیں اس میں کیوں نہیں آنا چاہ رہے آپ آپ کیوں اپنی ڈیڑھ انٹ کی مسجد بنا کے ہر چیز میں الگ رہنا چاہ رہے ہیں تو عزیز دوستوں خاص طور پر میں مسلمان بھائی بینوں سے کہوں گا کہ مولوی تو آپ کو ترہ ترہ کے خواب دکھائے گا ان میں سے ایک مولوی آپ کو دبلہ پتلہ کوئی نہیں ملے گا کیوں بھائی اس لیے کہ وہ فرس کلاس کھانا کھاتا ہے فرس کلاس لائک گزارتا ہے کام کیا کرتے ہیں مذہب بیٹتے ہیں اور جھوٹا مذہب بیٹتے ہیں ان کا اسلام اصل اسلام سے بہت دور ہوتا ہے آپ اس پہ بھی بحث کر سکتے ہیں کہ قرآن میں یہ تھا وہ تھا نہیں یہ سچ بول رہے ہیں میں یہ جو بیچ رہے ہیں اس کو بتا رہا ہوں کہ جو خواب بیچ رہے ہیں جو چیزیں بیچ رہے ہیں اگر وہ اتنا ہی کریکٹ ہے تو اپنے لوگوں کو کیوں نہیں آویسی کے بچے کیوں مدرسے میں نہیں پڑھتے ہیں امریکہ میں کیوں پڑھنے جاتے ہیں ان کے لوگ رانہ ایوب کے خاندان کا کوئی ایک مجھے بتا دے جو مدرسے میں پڑھتا ہو یا جو بڑکہ پہنتا ہو لیکن آئی سٹینڈ وید ہجاب اور آئی سٹینڈ وید مدرسہ ان کا چلتا ہے اس لئے کہ عام مسلمانوں کو ڈاؤن ٹراؤڈنٹ رکھنا ہے بیک ورڈ رکھنا ہے عام مسلمان جاہل ہوگا بیک ورڈ ہوگا تو ان کے پیچھے پیچھے چپ چپ چلے گا اور یہ اس پر مال بنائیں گے اب رانہ ایوب کو جاگردر خاندان سے تھوڑی ہے ایک معمولی دو ٹکے کی ہندو فوبیک ریجرنلیسٹ ہے نہیں ایلس کہاں سے اتنا پیسہ آ رہا ہے کہ پوری دنیا میں دندن آتی پھر رہی ہے اس لئے کہ انٹرنیشنل ایکو سسٹم کے پیسوں پہ پلتی ہے ہڈیاں ڈالتے ہیں ان کو آپ کتے کو بھنکوانا ہو کسی کے لئے تو ہڈی ڈالو وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلے گا تو انٹرنیشنل ایکو سسٹم ہڈی ڈال رہی ہے رانہ ایوب کو اس کی اوقات ہے کہ یہ یورپ امریکہ میں کئی کئی مہینے سے گھوم پھر رہی ہے فائیو اسٹار ہوتلوں میں رہ رہی ہے ہم تو سالہ تین دن کے لئے نہیں جا سکتے اور رانہ ایوب سے لاک درجے بہتر جرنلزم کرتے ہیں ہر ایشو پہ بات کرتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں یہ تو انٹرنیشنل ایکو سسٹم کے گندے ایجنڈے کو پھیلاتے ہیں تو مسلمان ان کی بات سنے گا مسلمان ان کے کہنے پہ پتھر بازی کرے گا پروٹیسٹ کرے گا اس پہ پروٹیسٹ اس پہ پروٹیسٹ پروٹیسٹ کے بھی مولوی آپ کو فائدے بتاتے ہیں تو آپ یہ دیکھئے کہ آپ کو آپ کے لئے مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لئے اس دیش میں پروسپیریٹی کے ساتھ عزت کے ساتھ رہنے کے جو طریقے ہیں وہ آپ کو نہ مولوی بتائے گا نہ ہندو فوبک ریلیجیس لیڈر لاکھ آویسی نہ ہندو فوبک جرنللسٹ لاکھ ارفا خانم شہروانی زبیر رانہ ایوب جیسے لوگ بتائیں گے آپ کو خود بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے آپ نہ عارف آجا کیا کی بات سنویں نہ رانہ ایوب کی نہ اس مولوی کی آپ خود اسٹڈی کریں کہ یونیفورم سیویل کورٹ کے کتنے فائدے ہیں سب کے لئے ایک قانون سب کے لئے ایک ضروری ہے اینڈ پہ میری پیاری بہن سبوہی جی آپ کے سامنے یونیفورم سیویل کورٹ کے فائدے رکھ رہی ہیں وہ بہت گیانی ہیں وہ مجھ سے بہت زیادہ گیانی ہیں ان کا سناتن کا نولیج ان کا ویسٹم ان کو جو سناتن مجھ پہ بھی آیا ہے لیکن ان کو زیادہ گیان ہے اس کے حوالے سے بھارت کے حوالے سے ذرا سنیے سبوہی جی آپ کے سامنے یونیفورم سیویل کورٹ کے فائدے رکھ رہی ہیں عزیز دوستوں سبوہی خان سیویل لاؤز یعنی کی شادی بیعہ ویراثت زمین جائدات سنگرکشر پرتی پالن یا پھر گود لینے کے قانون آدھی آج کل یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ ہمارے دیش میں ایک یونیفورم سیویل کورٹ ہونا چاہیے یعنی کی آپ کسی بھی پنت کسی بھی مذہب کسی بھی جاتی کے ہوں ایک سمان سیویل قانون سب کے اوپر لاغو ہونا چاہیے لیکن کچھ لوگوں نے سماج میں یہ افعب اڑانی شروع کر دی ہے کہ یونیفورم سیویل کورٹ مسلمانوں کے خلاف ہے میں سروچ نیائیالے میں ادی وقت ہوں ایک سماج کارے کرتا ہوں اور اتفاق سے مذہب سے مسلمان بھی ہوں تو میں اس وشے کو کلیئر کرنے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے اس لئے موجود ہوئی ہوں کیونکہ میں یہ مانتی ہوں کہ مسلمان سماج کو یونیفارم سیویل کورڈ کی آج سب سے زیادہ ضرورت ہے میں آپ کو کچھ ادھارن دے کر یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گی ہم لوگ راشتر جاگرن ابھیان نام سے ایک ابھیان چلا رہے ہیں جس میں ہم بھارت پرواس بن ہیں اس ابھیان میں پرواس کرتے ہوئے ہم لوگ ہیدراباد پہنچے وہاں ہمیں جا کر پتا چلا کہ ہیدراباد میں آج بھی عرب سے ستر 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 سی سی سال کے بورے شیخ آ کر بارہ بارہ سال کی بچیوں کے ساتھ نکاح کرتے ہیں اس کو نام دیا ہے مسیار میریج یعنی کی ٹریولرز میریج جب تک ان کی یاترہ چلتی ہے تب تک وہ نکاح چلتا ہے جب وہ یاترہ ختم ہو جاتی ہے تو نکاح کی ایک چھوٹی سی بچی کا شاریر شوشن کر کے دشکرم کر کے یہ شیخ اپنے دیش چلے جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اس کی ہجازت ان کو شریع دیتا ہے آج بھی مسلمان سماج میں پرش بہو ویوہ کرتے ہیں اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے اپنی بیوی کی موجودگی میں دوسری بیوی لاتے ہیں آپ سوچئے کہ ایک محلہ کا شاریر مانسک منو ویجیانک آرثک ہر طریقہ شوشن کر کے یہ پرش بچ کے نکل جاتے ہیں شریع لوکی آر لے کر چھوٹی بچیوں کے ساتھ بارہ بارہ سال کی بچیوں کے ساتھ کسی بھی عمر کا کوئی ویقتی جوان ہو بڑا ہو نکاح کر سکتا ہے یہ بول کر کہ شریع میں بارہ سال کی بچیوں کے ساتھ نکاح جائز ہے جب کوئی بچی پیوبرٹی اٹین کر لیتی ہے تو شریع کے مطابق اس کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے ایسا ان لوگوں کا ماننا ہے ایک ہوتا ہے adoption یعنی گود لینے کا قانون مسلمان سماج میں گود لینے کا بھی کوئی ادھکار نہیں ہے اگر کوئی مسلمان مہیلہ کسی بھی کارن وش بچہ پیدا نہیں کر پاتی ہے تو اس کوئی ادھکار نہیں ہے کہ اپنے دیش کی adoption laws کا استعمال کرتے ہوئے کوئی بچہ گود لے لے کیونکہ اس مہیلہ کے بچہ پیدا نہ کر پانے کی ستھتی اس چاہیے گود لینے کا بھی ادھکار ایک مسلمان مہیلہ کے پاس نہیں ہے گارجین شپ laws یعنی کی سرپرستی سنگرکش کے جو قانون ہوتے ہیں دیش میں وہ بھی مسلمان کے اوپر اپلائے نہیں ہوتے ہیں ایک میرے پاس کچھ دن پہلے کیس آیا میں آپ کو بتانا چاہتی کہ ایک مہیلہ کے پورش کی ہزبن کی ڈیتھ ہو گئی اس کی ڈیتھ کے بعد سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا اس کو بچے نہیں دیے یہ کہ کر شریعہ کے حساب مسلم law کے حساب ماج ہوتی اگر فادر کی کسی کارن وش ڈیتھ ہو گئی تو اس بچے کی گارجن شپ سسرال والوں کے پاس جائے گی تم کون تم تو کچھ ہو ہی نہیں ایسا بول کر اس مہیلہ کو گھر سے نکال دیا گیا یہ ادھارن میں آپ کو اس لیے دے رہی ہوں کہ جو بھی مسلم سماج کے پڑھے لکھے لوگ ہیں مسلمان سماج کے راشنل لوگ ہیں سوچ نی سمجھ نے والے لوگ ہیں یا جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں وہ لوگ منن کریں اپنے آپ سے سوال کریں کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ علیہ مہیلاؤں کے عدھکاروں کی بات کرتے تھے ان کے سمیں میں ان کے سممان میں کھڑے ہو جائے کرتے تھے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے جو پہلی شادی کری وہ اپنے سے بڑی عمر کی مہیلہ سے کری ایک ودوہ مہیلہ سے کری جو تجارت کرتی تھی کوئی نقاب پوش یا چہرہ ڈک چار دیواری میں بیٹھی ہوئی کسی مہیلہ سے انہوں نے نکاح نہیں کیا تھا تو ہمارے پروفیٹ ہمیں مہیلہ وں آ رہا ہے تو ہم اس کا بھی ویروت کرنے کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں میں اپیل کرنا چاہتی ہوں اسلامی سماج کے جتنے بھی سمجھدار لوگ ہیں ٹھیک ہے آپ کی نارازگی کسی ویقتی کسی سنگٹھن یا کسی پارٹی سے ہو سکتی ہے لیکن چھوٹی چھوٹی بچیوں کی طرف دیکھ ہے جو اپنی سرکشہ کے لئے اپنے سممان کے لئے اپنے بھوشے کے لئے ہماری طرف دیکھ رہی ہیں ہم سمجھدار ہیں ہم پڑے لکھے ہیں ہم ان کو اس دلدل سے نکال سکتے ہیں کرپیا یونیفارم سیویل کوڈ کا ساتھ دیجے اور ان بچیوں کا ہاتھ پکڑ کے ان کو اس گندے دلدل سے باہر نکالنے میں سہیوگ کریے جہن وند ماترم